بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی میں یہاں پہ کھانا بنا رہی ہوں دوپیر کا ہم لوگ کھانا کھائیں گے ابھی کھانے میں میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بنایا تھا چپس کیونکہ اس کو چاول نہیں پسند ہے تو ساتھ میں میں نے چکن مندی بنائی تھی اور سیلٹ بنا دیا اور ٹماتر اور ہارے دھنیا کی چٹنی بھی بنا دی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس طرح تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے ابھی دوپیر کا کھانا کھا کے جارے گھومنے آج میں آپ کو لے کے جاتی ہوں گھومنے اپنے ساتھ تو چلیے میرے ساتھ ابھی ہم لوگ جی یہاں پہ پہنچ گئے یہ ہے جی بینک اسطمبول کا یعنی ترکیہ کا فسٹ اسلامی بینک تھا سلطان عبد الحمید کے زمانے کا بینک ہے یہ تو وہاں جانے سے پہلے یہاں ساتھ میں کیونکہ یہاں پہ پہلے بہت زیادہ سلطان رہتے تھے سلطانوں کا ملک ہے یہ تو یہاں پہ سلطانوں کے ہر جگہ پہ مزار ہیں اس طرح تو یہ بھی وہاں پہ ایک اس طرح سے بناوا تھا ہم لوگ جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سلطان ہے کس کا مزار ہے تو یہاں یہ دیکھیں اس طرح کے بوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ قبرے بنی ہوئے ہیں قبرے کو اوپر نمبر بنے ہوئے ہیں اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ قبر ہے اس نمبر کی تو یہ فلانہ سلطان ہے یعنی ان کے نمبر بھی ہیں اور نام بھی لکھے ہوتے ہیں ایک سائٹ میں دیکھیں یہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ کون کون یہاں پہ دفن ہے اور کون کون سے سلطان ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں کافی اندر تو نہیں گی بس یہاں پہ کھڑی رہی تو یہاں سے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے نظر آرہے ہیں چھوٹے پگڑی والے تو وہ ان کے بچے ہیں اور جو بڑی قبرے نظر آرہی ہیں اوپر وائٹ سے اس طرح یعنی سلطان پہنتے تھے پگڑیاں تو وہی یعنی سلطان ہے وہ تو جی اس کے بعد ہم لوگ آگے باہر یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ اس کو بولتے ہیں مصری بازار تو وہاں تھوڑی دیر ہم لوگ گھومیں اس کے بعد اندر آگئے یہاں بینک میں پہلے زمانے کا بینک تھا سلطان عبدالحمید کے زمانے کا تو سلطان عبدالحمید سلطان عبدالعزیز سب لوگ جانتے ہیں ماشاء اللہ ان کو تو یہاں پہ ابھی اس بینک کو انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے تو ہم لوگ اندر آگئے تو اندر دیکھیں میوزیم میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے زمانوں کی چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں کرنسی ہے اور کچھ اس طرح کی ٹائپنگ مشینیں ہیں بہت بڑا ہے یہ میوزیم بنایا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ یہاں پہ اسی زمانے کا رکھا ہوا ہے تقریبا سو سال پرانے ہیں یہ سب کچھ یہ ساب ان کی یہاں پہ پچھرز وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور کافی کچھ تھا یہاں پہ اور کچھ کچھ چیزیں تو زیادہ تر یہاں پہ ترکیش لینگویج میں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ان کے زمانے کا ہے یہ سب کچھ پرنیچر وغیرہ انہیں کے زمانے کا ہے دیکھیں یہ بھی سلطان عبد الحمید کا زمانے کا ہے یہ ابھی تک ہی کتنا صاف سترا اور نیاں رکھا ہوا ہے یہ پرنیچر اچھا جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو فل اینڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ بڑی محنت سے ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا پلیز اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا زیادہ تر میری ویڈیو کو لوگ دو منٹ ایک منٹ ہی دیکھتے ہیں پھر کومنٹ کر کے لکھ دیتے ہیں کیونکہ میں یہ آپ آج کل سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ویڈیو کو لوگوں نے کتنا منٹ تک دیکھائے تو میں نے بھی چک کیا ہے کہ میری ویڈیو کو لوگ خالی دو منٹ ہی دیکھتے ہیں ایک سے دو منٹ تک ہی دیکھتے ہیں تو دیکھنا ہی ہے تو فل وچ کریں اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے تالے ہیں یہ اور یہ ان کا جو اس ٹام ہوگی رہا ہوتا تھا وہ ہیں بہت بڑا بینک تھا یہ ابھی تو میوزیم بناوا ہے تو اوپر نیچے اس طرح کی تصویریں رکھی بھی تھی اور کچھ ان کے زمانے کا سمان یہ پانی پینے کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور یہ چیزیں تھی ان کے زمانے کی یہ دیکھیں یہاں پہ میڈلز وغیرہ بھی رکھیں میڈلز وغیرہ بہت کچھ تھا یہاں پہ ہم لوگ کو کو کیونکہ اتنی ترکی آتی تو نہیں ہے سب کچھ ترکیہ میں لکھا ہی ہوتا ہے زیادہ تر پڑھنا ہی ہوتا ہے تو دیکھ رہے تھے جو سمجھ میں آرہا تھا کچھ ہم کو پڑھ لیتے تھے اور جو اتنے بڑے بڑے لکھے ہوئے تھے بس جی اور کیا کرنا پہ تو دیکھیں بہت کچھ ہے یہاں پہ بہت اچھا میوزیم ہے یہ اچھا جس دن ہم لوگ گئے تو یہاں پہ یہ میوزیم فری تھا ورنہ یہاں پہ ٹکٹ ہوتی ہے اندر آنے کے لیے یہ سب کچھ یہ سب بہت پرانا ہے سو سال پرانا ہے سب کچھ اسی زمانے کے ہیں سلطان عبد الحمید کے زمانے کے سب کچھ یہ دیکھیں کتنے زیادے لوگ تھے یہاں پہ یہ سب گولڈ میڈل ہیں جو جو ان کے جوان شہید ہو گئے تھے جو فوج میں تھے ان کے تو سب کے تصویریں بھی تھی اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے گولڈ میڈل بھی رکھے ہوئے تھے ان سب کے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ کہاں جائیں گے میں اس کے بعد آپ کو لے کے جاؤں گی آگے امرانیا تو امرانیا کی ہم لوگ سیر کریں گے امرانیا بہت ہی خوبصورت ہے شہر ایک تو جب ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں نا تو پھر سب جگہ ہی جہاں تک پہنچ سکتے گھومتے گھومتے سارا دن پھر تھکے آ جاتے گھر کیونکہ ماشاءاللہ استمبول اتنا خوبصورت ہے جب گھومنے کے لیے نکلے نا تو بس دوسری جگہ دوسری جگہ وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں وہ مول دیکھ لیتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں ان زمانے اسی زمانے کے دیکھیں ڈکٹر جو استعمال کر رہے تھے نا دیکھ کے ان کو ڈر لگ رہا تھا اتنی عجیب اور مختلف کلر کے انجکشن اتنے بڑے بڑے تھے دیکھیں کس طرح کہیں یہ انجکشن دیکھیں آپ سرح اور یہ بیک دیکھیں اور یہ تلوارے وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی یہاں پہ اور یہ کپڑے سلائی کرنے کی دیکھیں مشین بھی انہوں نے یہاں پہ رکھ دی اسی زمانے کی اور یہ کچھ کشتی ہے لگتا ہے لگتا تو کشتی ہے کشتی رکھی ہوئی تھی یہاں پہ اپنے عجیب اور مختلف طرح کی چیزیں تھی یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں تھی اور یہ ٹیلسکوپ رکھا ہے یہاں پہ اور یہ استمبول کی تصویریں ہیں دیکھیں کس طرح سے استمبول نظر آ رہا تھا جی اس کے بعد میوزیم تو گھوم لیا اس کے بعد ہم لوگ آ گئے سیدھا یہاں عمرانیہ عمرانیہ یہ ایشن سیٹ پہ ہے تو جو ہم لوگ جہاں پہ ووک کر رہے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عمرانیہ کی فیمس روڈ ہے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا آپ کو بغداد روڈ ہو گئی استمبول کی فیمس روڈ بغداد روڈ ہے تقسیم روڈ ہے اور اسی طرح یہ عمرانیہ کی فیمس روڈ ہے اس کو بولتے ہیں عمرانیہ یہ شہر تو یہاں دیکھیں کتنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر طرف لوگ ہوتے ہیں گاڑیاں بہت کم گزرتی ہیں بیچ میں گاڑیاں نہیں گزرتی ہیں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح سے سجائی بھی ہوتی ہے یہ روڈ بس دیکھیں لوگوں کو یا تو کھا پی رہی ہوتے ہیں یا تو شوپنگ ہی کر رہے تھے کیونکہ دونوں طرف بس یہ تو سینٹر ہیں شوپس ہیں برینڈس کے اور کیپٹیریا وغیرہ اور دیکھیں یہاں پہ عورتیں دیکھیں ماشاءاللہ جہاں پہ کچھ بھی لگا ہوتا ہے کہ اندریم ہے یعنی کہ سیل لگی ہوئے تو وہاں ہی پہ بہت ساری عورتیں آپ کو نظر آئیں گی تو بس یہی ہوتا ہے یہاں پہ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ شہر تو ہم نے دوپیر میں کھایا تھا لیکن شام ہو رہی تھی تو ہم نے یہاں پاشا ڈونر میں آگئے پاشا ڈونر کھاتے ہیں پاشا ڈونر کا یہاں پہ شورمہ کھاتے ہیں تو جی جیسے کہ کرونا آیا تھا تو کرونا تھا ابھی ختم ہو گیا لیکن وہی ہم لوگ جیسے یوز کرتے تھے نا میں اپنے ساتھ یہ سینٹیزر رکھتی ہوں بیگ میں تاکہ ہم لوگ جیسے بسوں پہ بس پہ یا میٹروں پہ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو پھر سینٹیزر رکھے رہا یوز کر لیں تو اچھا ہوتا ہے تو جی ہم نے ڈونر منگوایا تھا اس کو بولتے ہیں ڈونر یعنی یہ شورمہ ہے شورمہ ایک طرح تو دوسری روٹی میں بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں ترکیہ میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کو بولتے ہیں ڈونر ڈونر کا تو ہم نے یہی آرڈر کیا تھا بہت ہی بنزے کا تھا کیونکہ اس میں سیلٹ اور چپس ہو گئے رہا جیسے میں نے آپ کو دکھائے اور دیکھیں یہ آگے ہم لوگ چلے گئے تھے شورمہ کھا کے اس کے بعد تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اسکریم ہے یہاں پہ یہ اسکریم والے یہاں پہ بڑا ہی مزاق کرتے ہیں اگر ان سے اسکریم لے لینا ہم لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ اسکریم دینے سے پہلے تو دیکھیں اس طرح لوگ کرسیاں وغیرہ بھی ہیں بیچ میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور بہت ہی مزا آتا ہے ماشاءاللہ استمبول کا موسم بہت ہی زبردست ہو گئے آج کل گرمیاں بس چلی گئی ہیں سمجھیں اور ابھی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو میں کہ کس طرح ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے ہیں ابھی موسم بہت ہی خوبصورت ہے استمبول میں بہت ہی یعنی کم گرمیاں رہتی ہیں یعنی ایک مینا ڈیڈ میں نہیں گرمی رہتی ہے تھوڑی بہت وہ بھی اتنی زیادی نہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ